کیا دی سیمسنس کارٹونز نے چاہت فتح علی خان کے بدو بدی گانے سے متعلق پیش گوئی کی تھی؟ چاہت فتح علی خان سے متعلق دی سیمسنس کارٹونز کی پیش گوئی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے حال ہی میں اداکار عمران عباس نقوی نے انسٹرائی گرام پر سٹوری شیئر کی جس پر سارفین بھی حیران رہ گئے آئیے آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تازہ ترین خبروں اور تفسروں کے لیے ہمیں جوائن کیجئے اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حق پاکستان وارڈ سیپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھ کر اس نمہ پر وارڈ سیپ میسیج کریں 0315 2288560 پاکستان کے مقبول اداکار عمران عباس نقوی نے دعویٰ کیا ہے کہ دی سیمسنس اینیمیٹڈ سیریز نے بغیر سر کے گانے گانے والے چاہت فتح علی خان کے ریمیک گانے بدو بدی کی شہرت کی پیش گوئی پہلے ہی کر دی تھی پاکستانی فلم ورڈ ڈراما انڈسٹری کے معروف اداکار عمران عباس نے مستقبل کے متعلق پیش گوئی کرنے والی کارٹون سیریز دی سیمسنس میں بے سرے گانوں کی وجہ سے شہرت پانے والے خود ساختہ گلوکار چاہت فتح علی خان کو دکھائے جانے کا انکشاف بھی کیا ہے عمران عباس کی شیئر کردہ اسٹوری میں مشہور زمانہ اور دنیا بھر کے اہم واقعات کی پیش گوئی کرنے والے کارٹون دی سیمسنس کی پرانی قسط کا ایک منظر اور بدو بدی کی ویڈیو کا اسکرین شارٹ موجود تھا جس میں کافی مماسلت دکھائی دے رہی ہے مستقبل کی پیش گوئی سے مشہور دی سیمسنس کارٹون سیریز کی نشریات کا آغاز 1989 میں ہوا تھا مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ